ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ٹاپک ہے کلاسیفکیشن آف فوڈ بوجن کا ورگی کرن اور بوجن میں کون سے پوشک تتو ہوتے ہیں اور ان کے کیا کاریاں ہیں اس ساری ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے فوڈ is divided into six groups فوڈ کو شے باغوں میں بانٹا گیا ہے کڑے کڑے ہیں کاربو ہائیڈریٹ فیٹ پروٹین ویٹامین مینرلز اینڈ وارٹر کاربو ہائیڈریٹ پہلا کاربو ہائیڈریٹ ہمیں اورجہ دیتا ہے پروائیڈز انرجی فوڈ سے ہمیں کیا ملتی ہے جو کاربو ہائیڈریٹ ہے ان سے اورجہ ملتی ہے اس میں کون سے تھے یوگک ہوتے ہیں کاربن کی ہائیڈریجن کی اور آکسیزن کی کاربو ہائیڈریٹ کے سورس کون سے ہیں جہاں سے ملتا ہے جتنے بھی اناج ہے چاول جواہر باجرہ گیہوں آدھی سے ہمیں اور شوگر سے بھی فروٹ گلوکوز آر سورسز آف کاربو ہائیڈریٹ سبی سے ہمیں کاربو ہائیڈریٹ ملتا ہے ایتا ملک کا جو اب ہم چلتے فرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی طرح کا تو اس کے لیے کونسی اورجہ خبت ہوتی ہے نا باڈی کی تو وہ کہاں سے ملتی ہے کاربو ہائیڈریٹ سے اگیا گیا فیٹس وسا جیسے کہتے ہیں چربی بھی کہہ دیتے ہیں جو تو زیادہ پا کاربو ہائیڈریٹ لینے ہیں تو کاربو ہائیڈریٹ سٹورز ان دا باڈی ایز فیٹس وہ جو وسا کے روپ میں فیٹس کے روپ میں ہمارے باڈی میں سٹور ہو جاتے ہیں جب جرورت ہو تو اس فیٹس سے بھی ہمیں اورجہ ملتی ہے جیکن پدارتوں میں ادھک پائے جاتے ہیں دیکھئے ملک گی پنیر کوکنگ آئل اینیمل فیٹ آدھی میں ادھک پایا جاتا ہے جے بھی ہمیں اورجہ ہی دیتا ہے آگے پروٹین باڈی بلڈنگ شریر کے وقاس کے لیے ٹوٹے فوٹے سیلوں کی مرمت کے لیے اس کا شریر اپیوگ کرتا ہے باڈی بڑھتی ہے نا ہماری جب اس سمیں پروٹین کی سب سے ادھک اوشکتہ ہوتی ہے اس لیے بچوں کو پروٹین کی بہت اوشکتہ ہوتی ہے کہاں سے ملتا ہے؟ چربی رہد ماس، بینہ وسا کے ماس، مشلی، وائٹ پورشن آف ایک، ملک پنیر، ثابت، شولے، ثابت، دالے، منگفلی، سویابین، آدھی میں پروٹین ادھک مطرہ میں پایا جاتا ہے آگے آگے ویٹامینز ویٹامینز ہمیں روگوں سے بچاتے ہیں ہماری رکشک پرنالی کو سٹرونگ کرتے ہیں اور جے ویٹامین ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ادھک جروری ہے آگے ویٹامینز کی بھی آگے کلاسیفکیشن ہے ان کا بھی ورگی کرن کیا ہوا ہے وہ دیکھیں کیسے جیسے ویٹامین اے، بی، سی، ڈی، ای، کے بی کا آگے ورگی کرن کیا ہوا ہے لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں ویٹامینز کے دو پرکار ہم نے بنا لیے دو بھاگوں میں بانٹ لیا ایک وارٹر سولوبلا، ایک فیٹ سولوبلا جو پانی میں سولوبلا ہے ویٹامین بی اینڈ سی ڈسٹروائیڈ ڈیورنگ کوکنگ پسینے اور موتر دوارہ باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں یہاں مطلب ہے اس کی جرورت ہمیں روجانہ ہوتی ہے فیٹ سولوبلا، ویٹامین اے، ڈی، اے، اینڈ کے یہ شریر سے باہر نہیں نکلتے ہیں کیونکہ جو فیٹ سولوبلا ہے نا جو ہماری باڈی کے فیٹ ہے اس میں گلن شیل ہوتے ہیں آگے منرلز آگے کھنیج نے کہتے ہیں اکی منرلز کی جرورت ہوتی ہے باڈی کو لگ پگ میں اس جہاں مین بتا دیتا ہوں جو مہتبور نا وہ کیلشیوم ہے سوڈیوم اینڈ کلورین فاس فورس آئرن فلورین آئیوڈین آدی میگنیشیوم کی بھی جرورت ہوتی ہے باڈی کو یہ خاص کھنیج ہے جو باڈی کو چاہیے ہی ہوتے ہیں لیکن باقی کچھ جڑے کھنیج ہے کچھ کھنیز ہے جو باڈی کو ادھیک ماترہ میں چاہیتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں ان کو میکرو مینرلز کہتے ہیں جو مائیکرو جو کم ماترہ میں جو کم ماترہ میں چاہیے ہوتے ہیں لوگ ان کی ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے آپ آگے 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 جل جل آپ کو پتہ ہی ہے باڈی میں ستر پرتیشت جل کی ماترہ ہوتی ہے ہماری باڈی میں اور جل جتنی بھی رسائنی کا کریائیں ہماری باڈی میں چلتی ہیں وہ جل کے دوارہ ہی چلتی ہیں جل سے ہی باڈی میں جو ویسٹ پدار تھا باڈی میں کٹھے ہوتے ہیں وہ جل کے دوارہ ہی باڈی سے باہر نکلتے ہیں لو اب ان کو واری واری سے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں